سیول سیکٹی ایٹ کے باہر سرکاری ملاسبین کا اعتجاہ جاری ہے پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوہ اور اکانوی افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا دھرنے کے شرکہ اور منتظمین غائب آج دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے سیول سیکٹی ایٹ کے باہر سرکاری ملاسبین کا اعتجاہ جاری ہے اور پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوہ اور اکانوی افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا دھرنے کے شرکہ اور منتظمین غائب جبکہ آج دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سیول سیکٹی ایٹ کے باہر سرکاری ملاسبین کا اعتجاہ جاری ہے پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا اکانوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا دھرنے کی شرکہ اور منتظمین غائب آج دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں گے تو تازہ درین صورتحال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیول سیکیٹری ایڈیوٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا اکانوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا دھرنے کی شرکہ اور منتظمین غائب آج دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں گے سیول سیکیٹری ایڈیوٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا اکانوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا دھرنے کے شرکہ اور منتظمین غائب آج دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں گے سیول سیکیٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا اکانوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا دھرنے کے شرکہ اور منتظمین غائب آج دیگر قیادت کو گرفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے جائیں گے تو آپ کو گاہ کر رہے ہیں سیول سیکیٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج جاری ہے پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا اکانوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا دھرنے کے شرکہ اور منتظمین غائب نظر آ رہی ہیں دوسری جانب سیول سیکیٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا اکانوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا کالوجیز اور سکولوں میں تعلیمی بائیکارٹ اسازہ نے کلاسز لینا چھوڑ دی قائدین کی رہائی اور مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے قائدین کی رہائی اور مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیول سیکٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج اور پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا ایک آنوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا جبکہ گرفتاریوں پر اسازہ کا کالوجیز اور سکولوں میں تعلیمی بائیکارٹ آپ کو بتائیں کہ اسازہ نے کلاسز لینا چھوڑ دی ہیں قائدین کی رہائی اور مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا یہ اعلان کیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک آنوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے سیول سیکٹی ایٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج ہے اور پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا قائدین کی رہائی اور مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سیول سیکٹی ایٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج ہے اور پولیس کا رات گئے مظاہرین پر دھاوا ایک آنوے افراد کو حراست میں لے کر مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور آپ کو ساتھی ساتھی یہ بھی بتائیں کہ گرفتاریوں پر اسادزہ کا کالوجز اور سکولوں میں تعلیمی بائیکارٹ اسادزہ نے کلاسز لینا چھوڑ دیں قائدین کی رہائی اور مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اسادزہ کی جانب سے تو آپ کو اگاہ کر رہے ہیں سیول سیکیٹریٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا احتجاج آج بھی جاری ہے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے سطح عوام کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا ہے کہہنا میں شہباز شریف کی گاڑی روکر احتجاج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے مقدمہ میں چار نامزد اور نوے ناملوم افراد شامل ہیں مقدمے میں عبدالحفیظ، افتخار احمد راو ناصر اور احمد علی کو نامزد کیا گیا ہے مقدمے میں روڈ بلوک کرنے اور پولس سے ہاتھا پائی کی دفعات شامل ہیں آپ کو اپڈٹ کرے ہیں کہ مقدمے میں روڈ بلوک کرنے اور پلس سے ہاتھا پائی کی دفعات شامل ہیں مزید جانتے ہیں مدصر حسین سے مدصر اگاہ کیجئے گا یہ کیا معاملہ ہے پریس کے عطابہی کی دفاظ شامل ہے مکمل میں چار فراغ کو نامزد اور نقوے نام وکہ جو ہے وہ مکمل میں رکھا گیا ہے جن فراغ کو نامزد کیا گیا ہے ان میں عبدالعفیس، استہار احمد، راونی عصر اور احمد علی شامل ہیں پرانا کانہ میں کچھ فراغ نے اتجازی کمپ لگایا جو ہے سیر کے مثل میں یہ لسہ ہے کہ جو جنلے نے کمپ لگایا جو ہے وہ خروض سے روڑ پر آگے اور روڑ پر اتجازی کرنے سے ترافیق جام ہوگی اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تیسے میں مزید لکھا ہے کہ پلیس نے جب رستے کو کلیر کروانے کی کوشش کی تو مظاہری نے پلیس کے ساتھ مضامن کی حطہ پائی کی اور جب پلیس نے بہاری نفی کو بلایا ہے سٹرچو نے مظاہری جسے مبافی سے گیاب ہو گئے پلیس کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی جو ہے مظاہرہ کرنے والے جن کی صرف مطرمت اس کیا جائے ہیں ان کو گلتار نہیں کیا گیا اس حالتی سے کہنا ہے کہ جن پاس کو نامرد کیا گیا ان کو پتنی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو گفار کیا جائے گا جو انہوں نے روڑ بلاک کیا ہے سپلاو جو ہے وہ کاروئی آگے بڑھائی جائے گی ٹھیک ہے مدصر اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ مدصر خبر یہ ہے پنجاب بھر کے بس اڈوں کی بحالی کے لیے محکمہ بلدیات متحرک سیکیٹری بلدیات ڈاکٹر اشاد احمد کی لوکل گورنمنٹ کے افسران کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس چیف آفیسرز کو بس اڈوں کی بہتری کے لیے جامع پلان تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائدہ لاہور نیوز امران پر سے چیمڑا بس اڈوں پر شہری سولیت دینے کا معاملہ ہے اور اسی لحاظ سے جو ہے سکھی بلدیات ڈاکٹر اشارہ بند کے لوکل گورنمنٹ کو وزریعہ ویڈیو لنک کانفرنس سہم میں سے ہدایت جاری کر دی ہیں چیف آفیسران بس اڈوں کی بہتری کے لیے جامع پلان تشکیل دینے وزیرا پنجاب کی ہدایت ہیں کہ بس اڈوں پر بہترین سولیات پنچائی جائیں چیف آفیسر تلقہ بس اڈوں کا وزر کریں بنیادی سولیات کی فرامی کو یقینی بنائیں صبح بھر میں موجود تمام بس اڈوں پر بس اڈوں پر موبائل چار جائیں بود بنائے جائیں جبکہ بس اڈوں پر سکیوٹی کی بہتری کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے انسٹرال کیا جائیں اس وارے سے مسافروں کی رہنمائی کے لیے سولر ڈیسک فائب بھی فوری قائم کیا جائیں اڈوں پر قائم ٹک شاپس پر اور پرائس لیسٹر بیزہ کی جائیں سائن بورڈ کا نمہ واضح تو پر بیزہ کیا جائیں پینے کے ساپ پانی بیاری شاکی ریدو فروت اور صفائی کی صورتی حل کو بھی بہتر کیا جائیں راکٹر شاہر احمد کا کہنا ہے کہ ویلڈ کے سوال کرنے والے افراد کے لیے ریم پی بھائے جائیں اور سیڈوں کی بھالی کے لیے بقاعدہ طور پر لوکل گورنمنٹس کو براستہ بھی جاری کر دیا جیا ہے ٹھیک ہے امران اکبر بہت شکریہ تفصیل نگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ موسم بدلتے ہی ڈینگی مچھر کے تیور بھی بدلنے لگے ہیں شہریوں پر حملوں کی رفتار مزید تیز کر دی ہے لہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتر افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ بھر میں ایک سو تیہتر افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہے راول پنڈی پچاس ملتان انیس گجرہ والا پندرہ پیسل آباد سے گیارہ مزید ریپورٹ ہوئے ہیں کیا صورتحال ہے مزید جانیں گے محمد بلال سے بلال آگاہ کیجئے گا ڈینگی کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کل کیا تعداد ہے مریضوں کی لاہور کی صورتحال کے بارے میں کہا کریں جبکہ لاہور سمید پجاب بر میں ڈینگی وارس کے جو کنفرم کیسز ہیں بہت دستور سامنے آ رہے ہیں امیتما سید کی رپورٹ کے مطابقے گزہ چھوٹس کھنٹر مریضوں سے دران پجاب بر میں تقریباً ایک سو ستر سے زائدہ مریض ہیں یہ رپورٹ ہیں جبکہ لاہور کے اندر بھی تقریباً ستر سے زائدہ那就vies ہیں یہ سامنے آ چکے ہیں اس وقت لہور کے ہستالوں میں تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب مریض زیر علاج ہے جبکہ پنجاب بر کے ہستالوں میں تقریباً بنیڑ سوو کے قریب جو ہے یہ اس وقت مریض زیر علاج آ جائے پینکبہ مسید کی جانب سے سے بیٹھا جا سکیں ٹھیک ہے بلال بہت شکریہ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں سی ٹیو لاہور کیپٹن ریٹائر مستنصر فیروز مالڈوٹ پر جرمانوں کے شرح میں اضافہ سموک ریک ڈاؤن کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آئندہ چار ماہ کے لیے پنجاب کے بجٹ کی تیاریاں نگرا پنجاب حکومت نے میٹماجات سے بجٹ تجویز مانگ لی ہیں بجٹ کا دورانیاں یکم نومبر سے اٹھائیس فروری دو ہزار چوبیس تک رکھا جائے گا روا بجٹ پنجاب کا بینہ نے اکتیس اکتوبر تک چار ماہ کے لیے منظور کیا تھا مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے زاہد اکاہ کیجئے گا اس بارے جی بالکل حکومتوں کی تبدیلی کی وجہ سے معاشی حالات اور مالی معاملات جو ہیں ان میں بھی کچھ اتا چڑھا دیکھا جا رہا ہے اور مختلف چیزوں میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اس مرتبہ جو پنجاب حکومت کی جانتے ہیں بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ چار ماہ کے لیے پیش کیا گیا تھا کیونکہ نگران حکومت تھی اور ایک رکھوں کی جا رہی ہے کہ چار ماہ میں یہ نگران حکومت آئندہ منصف حکومت تک منتقل ہو جائے گی جس کے لیے چار ماہ کا بجٹ دیا گیا تھا لیکن اب چونکہ معاملات دوسری طرف جا رہا ہے اس لیے مزید چار ماہ کا بجٹ بھی یہی نگران حکومت دینے جا رہی ہے جس کے لیے محسمہ زیاد سے تجاویز طلب کر لی گئی ہیں جس میں زیادہ تر جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ دوبارہ صحیح تعلیم امن و امان اور انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے انفرسٹرکچر میں خاص طور پر ایسے ہدایاں جاری تھی دو منصوبیں جاری ہیں انہیں جلد جلد آئندہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے تاکہ اس وقت جاری ترکیتی منصوبیں انہیں ہر سوٹ مکمل کیا جائے اور نئے منصوبوں کو زیادہ توجہ نہ دی جائے اسی طرح صحت اور تعلیم کے شعبے کے لیے بھی یہی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ نیکمہ جات ایسی تجاویز ہیں جس میں عوام کے لیے زیادہ زیادہ خلاحیت کامات کیے جا سکتے ہیں اور خاص طور پر حکستانوں میں عوام کے حوالے سے اور سکولوں میں سہولیات کے حوالے سے جو تیسری لائی جا سکتی ہے اس کے لیے تجاویز دی جائے اور اس کے لیے بجٹ زیادہ زیادہ مختص کیا جائے جب جو ملازمی کی تنخواہ ہوں اور جو سینشن کا معاملہ وہ اسے جو پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے اور کشلہ کے چار ماہ کا بجٹ تھا اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اسی پر عمل درامت ہوگا تاہم جو ترکیتی منصوبے ہیں ان کے لیے نئی تجاویز طلب کی گئی ہیں اور جاری اخراجات اسی طرح ہوتے رہیں گے جیسا کہ پہلے اس وقت ہو رہے ہیں اور اس وقت مہمم جاتی جانب سے ان تجاویز پر تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے کیونکہ تیس اکتوبت تک یہ تجاویز تیار کی جائیں گی اور یکم نومبر سے کہا جارہا ہے کہ کابینا دوبارہ اسے اپنی منظوری دے کر آئندہ چار ماہ کے لیے اسے نئے بجٹ کو لاغو کرے گی آئندہ چار ماہ کے لیے پنجاب کے بجٹ کی تیاریاں شروع ہیں زاہد عابد اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ زاہد آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں لڈی اے سٹی ہاؤسنگ سکیم منصوبہ مالی مشکلات کا شکار لڈی اے نے سکیم سے پیسے کمانے کا پلان بنا لیا لڈی اے سٹی میں پہلی بار سی بی ڈی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سے دو سو تیس عرب روپے ریونیو کا تخمینہ لگایا گیا ہے ڈی جو اے لڈی اے کا شعبہ ہاؤسنگ اور انجنرنگ کو ورکنگ پیپر بنانے کا حکم دیا گیا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زینو نابیدین سے جی زین یہ لاہور ڈیولپنٹ آثارٹی کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائیٹی لڈی اے سٹی اس وقت مالی مشکلات کا شکار ہے تاہم لڈی اے سٹیم سے پیسے کمانے کا پلان بنا لیا ہے اور لڈی اے سٹی میں پہلی بار سی بی ڈی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ سے دو سو تیس عرب روپے ریونیو کا تخمینہ لگایا گیا ہے ڈی کی اے لڈی اے نے شوبہ ہاؤسنگ اور انجنیرینگ کو ورکنگ پیپر پیار کرنے کے احقامات جاری کر دی ہیں یہ لڈی اے سٹی اپارٹمنٹ سے منتقل ہونے والی جو ارازی ہے اس پر سی بی ڈی بنایا جائے گا اس سے کبل سٹیم کے ماسٹر پلان کے پنسالیس ہزار کنال رسپے سے ارازی اپارٹمنٹ منطوبے کو منتقل کی گئی تھی اور آٹھ ہزار چارسو چانوے کنال ارازی اس مقصد کے لیے مقصد کی گئی جس پر تینسیز ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ اپارٹمنٹ تعمیر کیے جانے تھے تاہم لڈی اے نے یہ منطوبہ آٹھ سو چانوے اپارٹمنٹ سے محدود کر دیا جس کے بعد لڈی اے سٹی اپارٹمنٹ کی آٹھ ہزار چارسو چانوے کنال بچ جہنے والی جو ارازی تھی وہ دوبارہ سکین کو منتقل کر دی گئی اب اسی بچ جہنے والی جو ارازی ہیں اس کو قابل استعمال بنانے کا منطوبہ بنایا گیا ہے اور موزہ ہلوکی میں بیاسی سو کنال ارازی پر یہ بزنس دسٹکٹ بنایا جائے گا جو تدائی طور پر ڈیزائن کیار کیا جا رہا ہے وہ دوبائی طرح پر موزہ ہلوکی میں کبرشل پر بنایا جائے گا ایل ڈی اے یہ بزنس پر بنانے کے لیے پرائیوٹ کمپنیوں کا سہارا لے گا ٹھیک ہے زنال عابدین بہت شکری آپ کا اس بارے میں اگاہ کرنے کے لیے خبر دے آپ کو زلہ انتظامیہ کا کئی سالوں سے ویران شمچان گھاٹ کی بہالی اور خوبصورتی کے لیے آسن اقدام ڈی سی رافیہ حیدر کی ہدایت پر شمچان گھاٹ بند روڈ پر خصوصی ٹیموں نے کام شروع کر دیا دی سی رافیہ حیدر کی منظوری منصوبہ کو جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایت ہے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں زلہ انتظامیہ کا کئی سالوں سے ویران شمشان گھاٹ کی بحالی اور خوبصورتی کے لیے آثر اقدام ہے اور ڈی سی رافیہ حیدر کی ہدایت پر شمشان گھاٹ بند روڈ پر خصوصی ٹیموں نے کام شروع کر دیا ہے مزید جانتے ہیں عمران اکبر سے عمران اگاہ کیجئے گا بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے آج بلکل قومت پنجاب کی ہدایت پر شمشان گھاٹ کی بحالی اور خوبصورتی کے لیے احسن قدام اٹھایا گیا ہے آج بلکل قومت پر شمشان گھاٹ بند روڈ پر خصوصی ٹیموں نے کام شروع کر دیا ہے اسی سلسلے میں ایسی سیٹی واسک باز خرل نے سبرائی کی ہے جبکہ تمام طرف میں دلکہ میک میں ٹیموں میں شامل ہیں آج بلکل قومت پر شمشان گھاٹ کا دورہ بھی کیا تھا آج بلکل قومت پر شمشان گھاٹ کی بحالی کا حکم دیا جس پر شمشان گھر کے اندر جنگلی پودوں اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی بھوٹیوں کو ختم کر کے لان بحال کیا جا رہا ہے شمشان گھر کے اندر سٹاف کی تائیناتی مکمل کر کے مسلسل دیکھ بال کا نظام جب فال کیا جا رہا ہے بند روڈ سے شمشان گھر تک جانے والی عرصہ دراز سے ٹوٹی سڑک تمہیر کی جا رہی ہے جبکہ سیکٹی سی اینڈ اوڈی کی کوشش سے سڑکی تمہیر کے لیے رقم یکمش دستیاب ہو گئی ہے نگران وزیرعالہ محسن نکوی کا پٹرولنگ پولیس کو گاڑیاں اور یونفارم دینے کی تقریب سے خطاب مزید کہا پولیس عوام سے اچھا سلوک کرے دس تھانوں کی اپگریڈیشن کے لیے پرپوزل مانگی ہے جگہیں نہیں ہیں اوریڈی چیف سیکٹری پنجاب اور پھر ایس ایم بی آر اس کے اوپر دن رات لگے میں سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب لاہور جیسے بڑے شہر میں تھانے نہیں ہیں تو میں نے کل پرسوں بھی ان کو بولا ہے کہ لاہور کے دس تھانے کی پرپوزل فوری طور پر لے کے آئیں تاکہ جہاں پہ میں ایک جن سمنہ بعد تھانے گیا اس تھانے میں انسان کا رہنا بہت مشکل تھا جس طرح کے کمروں میں وہ پولیس والے کام کر رہے تھے جس طرح ٹینٹوں میں وہ کام کر رہے تھے اور وہ آپ کا لاہور کا ایک سینٹر کے اندر تھانہ تھا تو ہم اٹلیس اس دس تھانوں کی کنسٹرکشن فوری طور پر شروع کرنی ہے اور وہ جتنی جلدی آپ لوگ پرپوزل لے آئیں گے ہم ہوتی جلدی اس پر کام شروع کرائیں گے اور آپ دوسرا جو آپ کے ساڑھے ساتھ سو تھانے اس کی پرپوزل فوری طور پر بھیجیں تاکہ اس کے اوپر بھی کام شروع ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے جو ممکن ہے جتنے ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں کریں گے آپ لوگوں کو پوری سپورٹ ہماری حاصل ہے آپ لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پبلک کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا ہے پبلک کو ریلیو دینا ہے پبلک کو انصاف دینا ہے حبر یہ ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی سیول سیکٹیٹ کا دورہ اور آئی جی پنجاب کی سیکیورٹی پر تائینات پولیس افسرات اور اہلکاروں سے ملاقات کی ہے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے آئی جی پنجاب کی تائینات نفری کو الٹ ہو کر ڈیوٹی دینے کی ہدایت کی گئی ہے آئی جی بنجاب کی جانب سے کیے گئے دورے کی تفصیلات جانیں گے مدصر حسین سے مدصر اقا کیجئے گا سیکوٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سیول سیکٹیٹ کا دورہ کیا دیگر پلیس افسران بھی آئی جی پنجاب کے ہمراہ تھے آئی جی پنجاب نے سیول سیکٹیٹour اور ا ked classe نواب نے سیکوٹی انتظامات کا جائزہ لیا آجی پنجاب پر اکٹر اسمان نور نے سویل سکریٹس بھوٹی پر تناہیت افتران اور اہلکاروں سے ملاقات کی آجی پنجاب نے تناہیت نفری کو الارٹ ہو کر دوکی کرنے کی ادایات جاری کی اور مزید جو اعلی افتران تھے اور ملائیت افتران تھے ان کو ادایات بھی جاری کی اور ان کو گریفنگ بھی آجی پنجاب کی طرف سے دی گی خبر نے آپ کو پنجاب اسمانی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی رہائی میں رکاوٹیں عدالت نے انٹی کرپشن کو قانون کے مطابق مزید کاروائی کی اجازت دے دی ہائی کورٹ کے حکم کے بعد انٹی کرپشن عدالت سے منصور پرویز الہی کی زمانت غیر موثر ہو گئی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے پروسیکیوشن پرویز الہی کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ لے سکتی ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن پرویز الہی کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ لے سکتی ہے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نمان نور نے تفصیلات جانتے ہیں جی نمان جی انٹی کرپشن عدالت نے پنجاب اسمبلی میں غیر کونی برکیوں کی کیس میں پرویز لاہی کی زمانت منسوہی کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے اس حوالے سے انٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا عوان نے یہ تین صفات پر مشمل تحریری حکم جاری کیا اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پرویز لاہی اور رائے ممتاز کی زمانت پر 26 جون کو یہ دیا گیا فیصلہ عدالت نے واپس لیا اور زمانتہ منسوخ تصبر کی گئی ہے اور اب دوبارہ جو ہے وہ انٹی کرپشن پرویز لاہی سمیت دیگر ملزم کا جو جسمانی رمان ہے اس کی سزا کر سکتی ہے اور اس حوالے سے یہ ایک بڑی پیشرفت ہے اس مقدمے میں جس میں غیر کونی برتیاں کی گئی تھی جو کہ انٹی کرپشن عدالت پرویز لاہی کو دوبارہ جیل سے گرستار کر کے ان کا جسمانی رمان اس کیس میں لے سکتی ہے اس سے قبل زیلک چیری کی عدالت میں جب پرویز لاہی کو پیش کیا گیا تھا تو جوڈیشل مجلسٹیٹ نے پرویز لاہی کو جسمانی رمان نہیں دیا تھا اور پرویز لاہی کو جوڈیشل رمان پر جیل بھی دیا تھا جس کے بعد باقاعدہ طور پر پروسیکوشن جو تھی وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس اپیل میں گئے جہاں پر فیصلہ پروسیکوشن کے حق میں ہوا دوبارہ پھر پرویز لاہی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اس اپیل کے خلاف گئے تھے جس کے بعد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے انٹیک ریپشن کو واپس رمان کیا اور اب انٹیک ریپشن عدالت نے درخواست امانت جو ہے وہ منسوق کر دی ہے منسوق کر دی ہے نمان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا خبر یہ ہے کہ تھانا شادمان پر حملہ کرنے اور جلاؤ کھراؤ کے مقدمے میں نئی دفعات شامل کرنے کا معاملہ ہے عدالت نے یاسمن راشد سمیت دیگر کا پانچ دن کا جسمانی رمان منظور کر لیا ہے اجاز چودری اور محمود رشید کا بھی پانچ دن کا جسمانی رمان منظور کیا گیا ہے جبکہ انصداد دیشتگردی عدالت کی ایڈمن جج عبرکل خان نے سمات کی ہے پولس نے سادہہ نو مئی کے ایک اور مقدمہ میں جسمانی رمان منظور کر لیا ہے نمان نور ساتھ ہے تفصیلہ جانتے ہیں جی نمان جی انصداد دیشتگردی کی ایک سوسی عدالت نے تھانہ شادمان پر حملہ کرنے اور جلاو گروہ کے مقدمے میں نئی دفعات چامل کرنے کے بعد ڈاکٹر یاسمن راشد، اجاز چودری، محمود رشید ان تین ملزمان کا پانچ دن کا جسمانی رمان منظور کر لیا ہے اور عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ ان ملزمان سے جیل میں جا کر تفتیش کی جا سکتی ہے جبکہ اس سے قبل بھی ان ملزمان کا اس مقدمے میں جسمانی رمان لیا گیا تھا اب دوبارہ جسمانی رمان آسل کیا گیا ہے اور عدالت نے پانچ دن کا جسمانی رمان منظور کیا ہے جبکہ انصداد دیشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابھر گل خان نے اس کیس پر سماعت کی ان تینوں ملزمان کو جیل سلا کر عدالت میں پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے صدا کی کہ مقدمے میں نئی دفعات چامل کر لی گئی ہیں ملزمان سے مزید تفتیش درکار ہے عدالت ملزمان کا جسمانی رمان منظور کرے جس پر عدالت نے ملزمان کا پانچ دن کا جسمانی رمان منظور کر لیا ٹھیک ہے نمان بہت شکریہ آپ کو بتائیں بجلی چوری مہم کی بنیاد پر عام سارفین کو بھی ڈیٹیکشن بل چارج ہونے لگا خراب میٹرز بھی بجلی چوری کا الزام لیسکو کی غلطی کی سزا عام سارفین بھوکتنے پر مجبور ذرائع کے مطابق میٹرز خراب ہونے پر ایوریج بل اور پھر ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیا جا رہا ہے پانچ مقدمات درج کرنے کا ٹارگٹ جاری کیا گیا ہے تو آپ کو گاہ کر رہے ہیں بجلی چوری مہم کی بنیاد پر عام سارفین کو بھی ڈیٹیکشن بل چارج ہونے لگا مزید جانتے ہیں فہد امین سے فہد اگاہ کیچے کا اس بار ہے ملکل وفاقی حکومت کی غیر پر لاؤ لیکٹن سپلائی کمپنی کی جانت سے بجلی چورو کے خلاف جا ہے وہ مہم جاری ہے اور اس مہم کے دوران عام سارفین بھی جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ ڈیٹیکشن بل چارج کیا جا رہا ہے لہسکو آتھارٹک کی جانت سے درائی کا کہنا ہے کہ تمام ایسڈیوز کو یہ دائیات جاری کی گئی ہے کہ وہ ہر صورت روزانہ کی بنیاد پر پانچ جو ہے وہ مقدمات بجلی چوری کے زمدرے میں درج کریں اور سورتحال یہ ہے کہ آج پینتیس بار روز ہے اور مختلف مقامات پر جانتے ہیں وہ لہسکو کی جانت سے کاروائیاں کی جار چکنی ہیں بجلی چوری کو پکڑا جا چکا ہے مگر اب سورتحال یہ ہے کہ جو لہسکو کا عاملہ جن کا عاملہ ہے وہ عام سارفین کو بھی جو ہے وہ بجلی چوری کے زمدرے میں پکڑ رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بھی درج کروائے جا رہے ہیں خراب جو ہے وہ میٹرز پکڑ لہسکو کے جو ہے وہ ہزارہ کی تداز میں سنگل اور تری سے میٹرز خراب ہیں جس کے لہسکو آتارٹی کے پاس میٹرز جو ہے وہ ان کی شombی جمی ہیں اور اس کمی کا کمیازہ اور میرز پکڑ لہسکو کی زلطی کا کمیازہ بھی جو ہے وہ عام سارفین بگلتے پر مجبور ہیں جس سارف کا میٹر خراب ہوتا ہے فہنے اسے ایوریس بن جو ہے وہ لہسکو کی جانے سے چارج کیا جاتا رہتا ہے اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ اس کے میٹر پر اس کے بن پر جو ہے وہ ڈیٹیکشن بن پر چارج کر دیا جاتا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ مطدد ایسے سارپین ہیں جن کے میتر جل جانے پر لیسکو کے عملے میں خود ہی جو ہے وہ ان کی دریکٹ سپنائی لگائی اور اس کے بعد ان پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ایوریس بل بھی چارج کیا جاتا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان پر مقدمات بھی درج کروا دیئے گے لیسکو تھارٹی کا فیل ساب جو ہے وہ بیجا پریشر کی باعث جو ہے وہ عام سارپین کے لیے وہ والے جان پر چکا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ لیسکو تھارٹی کی جانت سے جو پانچ مقدمات روزانہ کی بنیاد پر درج کرنے کا کہا جاتا ہے تو شام چھے بجے ہر روز جو ہے وہ زوم میٹنگ میں ایسی اوز کی جو ہے وہ سلزرش کی جاتی ہے اگر مقدمات درج نہ کیے جائیں سلزرش نے بچنے کے لیے جو ہے وہ فرام میٹرز اور جلے ہوئے میٹرز کو بھی بجلی چوری کے زمرے میں پکڑا جا رہا ہے جسے عام سارپین جو ہیں وہ پریشان ہیں چھیک ہے فاہد امین بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلیں نگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس سیٹیزن فیڈبیک لینے والا پہلا ادارہ بند گیا آئی جی اسمان انور نے پولیس فیڈبیک مینجمنٹ سسٹم کا افتتا کر دیا ہے شہریوں کو اپنی سرویسز کے ساتھ فیڈبیک کے لیے کیو آر کورٹ جاری ہوگا کورٹ کے ذریعے شہری خدمات کے مایار ممکنہ شکایت کے حوالے سے برائے راست فیڈبیک دے سکیں گے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے مدسر حسین نے تفصیلات جانتے ہیں مدسر سے رابطہ بہال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب پولیس سیٹیزن فیڈبیک لینے والا پہلا ادارہ بن گیا ہے آئی جی اسمان انور نے پولیس فیڈبیک مینجمنٹ سسٹم کا افتتا بھی کر دیا ہے شہریوں کو اپنی سرویسز کے ساتھ فیڈبیک کیو آر کورٹ جاری ہوگا آپ کو بتائیں گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے سی ای او سی ڈی آر ایس پاکستان اور امریکہ مسٹر ٹوشے کے ملاقات جاری فلاحی کاموں وے گھر افراد میں کھانے کی تقسین سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال گورنر پنجاب نے کہا کہ سی ڈی آر ایس کا انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا قابل ستائش ہے مزید جانتے ہیں آتف پر بیس سے جی آتف آج مزید جانتے ہیں منجاب بلیگو رحمان سے سی او سی ڈی آر ایس پاکستان اور امریکہ مسٹر ٹوشے کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان سوزرن منجاب اور لاہور میں جاری فلاحی کاموں وے گھر ایسی بچوں کے لیے آلس آف بیلنسنگ اینیول ویلسل سینٹر اور دیگر افراد نے کھانے کی تقسین سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال گورنر مسٹر ٹوشے نے جاری فلاحی کاموں پر بیسیم کی ملاقات ملکات کو سکوزیا ہے اور انشاء پی ڈی آر ایس نہ ہو سید موسم جسی سکتی احمد صراز نے شکر کی تو پی ڈی آر ایس دکھی ان پانیت کی فلاح کیلئے کام کرنا جو ان کا طابلس بتائش ہے یہ کہنا سے گورنر سر جاہب کانور امجی ساتھ کے موسمی بی طرفی میں ان پانیت کی فلاح و عبود اہم کردار ادا کرتی ہے پی ڈی آر ایس ان پانیت کی صدماس سماجی کاموں میں پیش دیکھ ہے اگمت اپاکستان مختلف اداروں کے ساتھ بلکر تعلیم شہہ تربانی کے ساتھ پانیت کی فرامی پر جو منطوبے ان کو یقینی بناتی ہیں ٹھیک ہے عاطف بہت شکریہ آپ کا خبر یہ ہے کہ کمیشنر محمد علی رندھاوہ سے کزاکستان کے اعزازی کانسلر جنرل لاہور راو خالد کی ملاقات ہوئی ہے لاہور اور کزاکستان کی درمیان تعلیمی اداروں کے رابطوں بارے تبادلہ خیال کیا گیا ہے کزاکستان کے قومی دن 26 اکتوبر پر کانسلیٹ کے زیر احتمام پروگرامز کے بارے اگاہ کیا گیا ہے اسی پر ہمیں نمائدہ لاہور نیوز عمران اکبر نے جوائن کیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں جیمران کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ سے کازکستان کے اعزازی کانسل جنرل راو خالد نے ملاقات کیا ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے کازکستان کے اعزازی کانسل جنرل کمیشنر لاہور کے ساتھ کانسل جنرل میں لاہور اور کازکستان کے دنیاں تلیمی داروں کے رابطے بارے کبادلہ خیال کیا ہے اس وقت کازکستان کے اعزازی کانسل جنرل میں کازکستان کی قومی دن 26 اکتوبر پر کانسلیٹ کے زیر احتمام پروگراموں کے بارے میں آگاہ کیا ہے محمد علی رندھاوہ کا اس ساتھ کانسل کے لاہور تلیمی داروں کا شہر ہے تلیسی اور صحافی اقبار سے اسی انگیس مسلم ہے کازکستان کے قومی دن لاہور نے نوزی پروگرام سے کائنگاد ہوگا اور راہ حالد کانسل جنرل کمیشن لاہور نے اس وقت سے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے کازکستان کے اس قومی دن میں ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے امران بہت شکریہ کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے بنگلہ دیش سیریز کے لیے پاکستان وومنس ٹیم کا اعلان ندردار پاکستان وومنس ٹیم کی کپتان مقرر سکورڈ میں آلیا ریاز، بسما معروف، ڈیانا بیک، غلام فاطمہ سمیر دیگر شامل آئی سی سی چیمپینشپ کے تین ون ڈے انٹرنیشنل کھیرے جائیں گے اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے اسامہ کا کیجئے گا اس بارے بلکل بنگلہ دیش کے دورے کے لیے پاکستان وومنس ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے جبکہ ٹیم کی قیادت بدستور وومنس ٹیم کی قیادت نیدہ دار ہی کریں گی جبکہ اس دورے میں چھے میچز ہوں گے اس میں مجموعی طور پر پاکستانی ٹیم جو بیس اکتوبر کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی پاکستانی ٹیم میں حدود آور کے چھے میچز کھیلے گی جن میں آئی سی سی چیمپینشپ کے تین ون ڈے میچز بھی شامل ہیں پاکستان وومنس ٹیم لاہور میں چھے روزہ کیمپ میں حصہ بھی لے گی بیس اکتوبر کو برستہ دبائی بنگلہ دیش روانہ ہوگی سکوارڈ میں نیدہ دار کپتان آلیہ ریاض بسمہ معروف دیانہ بیگ فادمہ غلام شامل ہیں ایرم جامید منیبہ علی ویکٹ کیپر نجیہ علی بھی ویکٹ کیپر ہیں جبکہ نشرا سندو نتالیہ پروید بھی شامل ہیں مزید کھلاریوں میں صدف شامس سادیہ اقبال صدرہ امین امہ حانی اور وحیدہ اختر شامل ہیں جبکہ نانٹ ریولنگ ریزرور میں امبر کائنات مہمہ سوہیل اور صدرہ نواز شامل ہیں یہ تمام جو کھلاری ہیں یہ مجموعی طور پر 30 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے لیے برستہ دبائی پاکستان سے روانہ ہوں گی پاکستان سے روانہ ہوں گے محمد اسامہ بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے گریب کو ریلیف کب ملے گا سرکاری ریٹلیس میں سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے مرگی کے گوش کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ قیمت 489 روپے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گریب کو ریلیف کب ملے گا سرکاری ریٹلیس میں سبزیاں اور پھل مزید مہنگے کر دیے گئے ہیں مرگی کے گوش کی قیمت میں مرگی کے گوش کی قیمت میں 8 درجہ 2 120 روپے فی درجہ میں دستیاب ہے آج بلکل مارکیٹ میں لیسن اور ادرک کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آج جو عام آدمی ہیں اس کی قوت خرید سے مسلسل باہر ہوتا جارہا ہے تین سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جس میں لیسن 5 روپے مہنگا کر کے 450 روپے سرکاری ریلیس میں لیکن مارکیٹ میں لیسن 600 روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے ایسی طرح ادرک 10 روپے مہنگا کر کے 1250 روپے سرکاری ریلیس میں لیکن ادرک جو ہے مارکیٹ میں 1500 روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے یعنی کہ ایک مزدور جس کی یومیہ عجرت 1000 سے 800 روپے وہ ایک کلو ادرک کی خریداری جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں کر سکتا اسی طرح جگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا موسمی سبزیاں آلو پانچ روپے مہنگا کر کے 90 روپے مکرہ کیا گیا مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک فروغ کیا جارہا ہے اسی طرح پولٹری مسنوات میں آج برائلر کی قیمت میں تین روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ساریف موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جہاں بتائے گا کہ لسن ادرک آلو پھل مہنگے کوئی چیز سستی ہے پھائن کوئی چیز نہیں سستی میں رکشہ ڈرائیور ہوں میں رکشہ چلانا پانچ ساتھ سو روپے آٹھ سو روپے کماننا ہوں اسی قریب آدمی ہے کس طرح سے گزارہ کری ساڑے کلو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہنو کمبندو چاہی دا سان ریلیف دیں بس پھال جڑا ہے گا پھائن پھالتے بلے للتے ہاتھی نہیں لاغتا چار سو روپے ساڑے تین سو روپے ساڑے پانچ سو روپے لگا ہے ساڑے پانچ سو لگا ہے کہ ان کی طرح سے لے ساڑے کلو نہیں ہو رہے آپ نے ساریف کی گفتگو سنین کا ایک کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی بھی ہے رکشہ ڈرائیور ہیں سات سو آٹھ سو روپے کماتے ہیں اور سبزیوں کی خریداری مشکل ہو چکی بھی ہے پھل اور برائلر تو دور کی بات ہے کہ ایک آم آدمی ہیں یومی عجرت پر اپنے بچوں کو پرائیلر یا پھل کھلا سکے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سلسل بڑھتی جاری ہے اور حکومت ریلیف دینے میں ناکام ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالقادر آپ کو بتائیں بڑھتی مہنگائی سے شہریوں کا پارہ ہائی کہا حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہے اب ایک وقت کی روٹی بھی کھانا مشکل ہو گیا ہے کوئی سبزی سستی نہیں ہے سب عوام کی پہنچ سے دور ہیں گاجر اب سو رویہ کلو ہے جو پانچ رویہ کلو ہوتی تھی اب مطر جو ہے ایک سو بیس رویہ پہو ہیں یہ مطر کھائیں یہ کیا کریں عوام کدھر جائے ناکام کہلتے ہیں یہ تو غریب بندے کے لیے تو جینا محال ہو گیا ہو گیا ہے پہلے تو یہ پیاد بگا رہا گوپی بگا رہا یہ سبزی بگا رہا تقریبا نارمل کام تھا اب تو بے انتہا ناکام کہلتے ہیں مزدور بندے کے لیے ہو گئی ہے کوئی سبزی نہیں ہے دکان دار بیس تھا اس کو کوئی کمی پیشی کرو وہ کہتا پیچھے سے اتنا بہنگا لے کے آئے ہر چیز وہ یہ گاجر کا ریڈ بتا رہا تھا دیر سو روپیہ گوپی کا ایک سو ساٹھ اس طرح بتا رہا ہے لیکن کیا کرے گا عوام کہا جائے آپ کو بتائے کہ لیسکو کے بجلی چوروں کے خلاف جاری آپریشن کا پینتیسوہ روز جاری ہے کل سولہ ہزار پانچ سو بیس افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں اب تک کل پندرہ ہزار دوستو اٹھائیس ایف آئی آرز ریجسٹر کی گئی ہیں پانچ ہزار ایک سو تریپن ملزمان گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں فہد امین سے فہد اگاہ کیجئے کا آپریشن جاری ہے کل کیا تعداد بتائی جاری ہے بجلی چوری مہم شروع کی گئی تھی اور اس مہم کو پینسس روز مکمل ہو چکے ہیں آج پینسس روز کے دران کل سوڑا ہزار پانچ سو بیس افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں آداد و شمار کے مطابق اب تک کل پندرہ ہزار دوستو اٹھائیس مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور پانچ ہزار ایک سو تریپن ملزمان گرفتار کیا گیا ہے بجلی چوروں کو اب تک تین کروڑ اکتالیس لاکھ گیارہ ہزار چھوڑیس یونٹس جو ہے وہ ڈیٹیکشن بل کی مادمہ چارج کیے گئے ہیں جو ایک طرف تریپن کروڑ تیس لاکھ انیس ہزار ایک ست چونٹیس روز جو ہے وہ بنتے ہیں آج پینسس روز آپریشن کے دوران چار سو نوے افراد بجلی چوری کرتے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جن میں سے دوستو سٹھ سٹھ مقدمات جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں جبکہ پینسٹ افراد کو آدھ گرفتار کیا گیا ہے پکڑے جانے والے کنیکشن میں کمرشل چوبہ چار جرائی اور چار سو بہتر جو ہے وہ گئیلو سارفین شامل ہیں ٹھیک ہے فاہد بتائے گا کہ کارروائی کے بعد کوئی کمی آئی ہے بجلی چوری میں آج پلکل بجلی چوری میں جو ہے وہ کمی تو جو ہے وہ لیسکو اکام کا کہنا ہے کہ آ رہی ہے مگر لیسکو کی جانت سے جو ہے وہ بجلی چوروں کے خلاف نوہن کا سلسلہ جاری ہے روزانہ کی بنیاد پر ہر ایس ڈی او کو جو ہے وہ لیسکو تھارٹی کی جانت سے پانچ مقدمات جو ہے وہ بجلی چوروں کے خلاف درج کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے اور اس جو ہے وہ ہدایات کے زبرے میں جو ہے وہ جو آم سارفین جن کے میٹر خراب ہو چکے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ بجلی چوری کی مد میں جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے تو اس چوری کی مد میں جہاں چوروں کے خلاف کاروائی کی جاری ہے وہاں آم سارفین کی جو ہے وہ اس سے پریشان ہے اور لیسکو کی جانت سے خراب میٹرز پر بھی جو ہے وہ لیٹیکشن بھی چارج کیے جاریے ہیں ٹھیک ہے فاہد اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ فاہد خبر یہ ہے انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل لاہور کی کاروائی انسانی سمگلنگ میں ملوث ملزم فیاس گرفتار ملزم نے شہری سے دبائی میں ملازمت دلوانے کے لیے چار ہزار درہم بٹورے ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل لاہور ریاض خان کی زیر نگرانے انسانی سمگلوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں تو اہم خبر ہے یہ جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل لاہور کی کاروائی سامنے آئی ہے انسانی سمگلنگ میں ملوث ملزم فیاس گرفتار ملزم نے شہری سے دبائی میں ملازمت دلوانے کے لیے چار ہزار درہم بٹورے ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل لاہور ریاض خان کی زیر نگرانی انسانی سمگلوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل لاہور کی کاروائی سامنے آئی ہے انسانی سمگلنگ میں ملوث ملزم فیاس گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم نے شہری سے دبائی میں ملازمت دلوانے کے لیے چار ہزار درہم بٹورے ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی ہومن ٹرافیکنگ سرکل لاہور ریاض خان کی زیر نگرانی انسانی سمگلوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں حبر یہ ہے کہ چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی زکا اشرف بھارت روانہ ہو گئے ہیں زکا اشرف چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں پاک بھارت میش دیکھیں گے زکا اشرف دبائی کے راستے بھارت پہنچیں گے مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے اسامہ گاہ کیجئے گا روانگی کب تک متوقع ہے زکا اشرف دبائی کے راستے بھارت پہنچیں گے زکا اشرف چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں شیدور پانک بھارت میش بھی دیکھیں گے اس نے قبل پانک بھارت کی سیبت جائشنا اور زکا اشرف کی بھارت آنے پر خوشی کمیتار کیا تھا اشرف کی بھارت کی مخانی کا درم ان کی دیگر اکام سے ملاباتوں کا احمد بھی کریں گے جائشاہ سے بات کیوں کہ دونوں ملکوں کے دردان تیسر سوابت کو بہت سے بنانے کے لیے انٹرکٹی دے سکتے ہیں اس لیے والے تو پیٹی جی منیجمنٹ سمیدی کے لیے میں زکا اشرف کیوں نے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے کریں گے کیونکہ وہ کریٹک شوبر پر مدید باتشن بھی کریں گے ٹھیک ہے اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ اسامہ مزید جانتے ہیں ابوبکر تارک سے ابوبکر اگاہ کیجے گا شوکوز نوٹس جاری کیا گیا ہے آج جی بالکل مولکر کچھری میں ملزم کا عبارت میں پیش نہ کرنے پر جیل سپرینٹ کو شوکوز نوٹس جاری کیا گیا ہے جبکہ عدالت نے جیل سپرینٹ سینٹرل جیل کو شوکوز نوٹس جاری کیا ہے چوری کے مقدمے میں ملزم کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا جبکہ عدالت نے جاری کرنا ملاسرے میں یہ بھی کہا ہے کہ جیل سپرینٹ سینٹرل جیل کی سوارے سے کا عدالت میں رپورٹ بھی پیش نہیں کر رہے تاہم چوری کا یہ مقدمہ ہے جس میں ملزم عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا لہٰذا عدالت اس پارک پر حکم دیتی ہے کہ ملزم کو پچیس اکٹومبر تک عدالت میں پیش کیا جائے اور اس شوک آز نوٹس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے ٹھیک ہے ابو بکر بہت شکریہ سیاسی منظر نامے سے خبر یہ ہے پیپلز پارٹی نے دیزامیہ سے 18 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری اسلام گل کا چیف سیکیٹری کو خط ٹاؤنشپ مین بزار میں جلسے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی جلسے میں چیئرمن بلاول ہٹو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائدہ لاہور نیوز محمد یاسین سے جیاسین یاسین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے انتظامیہ سے 18 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری اسلام گل کا چیف سیکیٹری کو خط ٹاؤنشپ میں بزار میں جلسے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست جلسے سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے پیپلز پارٹی نے انتظامیہ سے 18 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری اسلام گل کا چیف سیکیٹری کو خط ٹاؤنشپ میں ان بزار میں جلسے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے جلسے سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے تو آپ کو اس خبر کے حوالے سے اگاہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے انتظامیہ سے 18 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی ہے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری اسلام گل کا چیف سیکیٹری کو خط ٹاؤنشپ میں ان بزار میں جلسے کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے جلسے سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے